ناظرین کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ پیسہ ہاتھ کا میل ہے پیسے کے حصول کی کوشش بری بات ہے اللہ رب العزت کو غربت پسند ہے وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں کرنے والے شاید یہ نہیں جانتے کہ آسائشات نعمتوں کی فراوانی عزت اور جہو حشمت بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں زیادہ تر عبادات مثلاً حاج زکاة صدقہ خیرات غربہ مساکین کی فلاح یتیموں کی پرورش حتیٰ کہ جہاد کا تعلق بھی ایک حد تک روپے پیسے سے ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روپے پیسہ برا نہیں اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ایک حدیث میں رقم ہے قریب تھا کہ فقر کفر تک پہنچ جاتا یعنی غربت انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے لہذا اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے ناظرین اب آپ بتائیے کہ آپ میں سے غربت کس کس کو پسند ہے کون کون قسم پرسی اور لاچاری کی زندگی جینا چاہتا ہے کون کون غریب ہونا چاہتا ہے یعنی کون کون غربت کے مزے لوٹنا چاہتا ہے ویورز اگر آپ غریب نہیں ہونا چاہتے تو غریبوں والی عادات بھی چھوڑ دیں جی ہاں کچھ ایسی عادات ہیں جو کہ غریب کو غریب رکھتی ہیں اور اسے بہتر زندگی کی جانب آنے نہیں دیتی مثلا ہی نے ڈسکس کرتے ہیں آپ کے خیال میں کیا وہ لوگ جو غریب ہیں کیا انہیں نئے علوم اور نئی چیزوں کو سیکھنا پسند ہے یا نہیں کیا وہ لوگ ایمانداری سے کام کرتے ہیں کیا وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں کیا وہ اپنے سرمایے کا صحیح استعمال کرتے ہیں کیا وہ اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں یا نہیں کیا ان کی زندگی کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے یا نہیں کیا انہوں نے اپنی زندگی اور مستقبل کی منصوبہ بندی کی ہوتی ہے کیا وہ اپنے کام سے لطف اندوز ہوتے ہیں یا اسے بیگار سمجھ کر کرتے ہیں کیا وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں ناظرین یہی وہ فرق ہیں یہی وہ خصوصیات ہیں جو ناکام اور کامیاب آدمی میں فرق پیدا کرتی ہیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان خوبیوں اور خصوصیات کو اختیار کریں جو کامیاب لوگوں کا شیوہ ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں غریب پیدا ہونا جرم نہیں مگر غریب رہنا اور غریب مرنا ضرور جرم ہے سوچئے